سلام علیکم افراف پارک کی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں موضوع یقین پاکستان ہے اور پاکستان عوام پارٹی حکومت کی یعنی جانیاں اور سبسیدری عوام کو دے کے ریلیف کے ڈرامے اور پروپاگینڈا پر ہم گفتو کریں گے اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی جو ہر طرف بڑھ رہی ہے کہ صرف شماری علاقوں میں نہیں شہری علاقوں میں بھی کہ بھوک غربت بیروزگاری ناخانگی بال کھولے وحشیانہ اندار میں گڑی گڑی شہر شہر ناچھ رہیں گے اس کے حل پر بات کریں گے اور اس کی وجہات پر غور کریں گے جو میں سمجھتا ہوں میں ساتھ ساتھ کچھ دیکھتا جا رہا ہوں دیکھیں ابھی ابھی تازی خبر آئی ہے کہ جی شمالی علاقوں میں پاٹا کے ایراؤن میں دہشت گردوں سے مقابلہ اور ایک کیپٹن شہید ہو گئے نوجوان یہ روز کا معمول ہے اور اس پہ کسی کے کان پہ جنب بھی نہیں رنگتی کہ جن کے گھر راج شاتری ہے چاہے وہ ادھر گئی ہو یا ادھر آئی ہو کہ کراچی میں علی ردہ ڈی ایس پی سی ٹی ٹی ڈی انہیں گھیر کر مارا جیا اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی دو ہمتے سن کی ریکی ہو رہی تھی میں کہہ کسی کو پتہ نہیں تھا یہاں ساتھ پی یہ بھی بتا دوں کہ میرے ایک دوست ہیں ایک انتہائی احساس ادارے میں کام کرتے ہیں انہوں نے اس ملک میں جو تہشت کر دی ہے اس کے کچھ ذمہ داروں کو جو بہت بڑے نام تھے انہیں مارا اب وہ خود چھپتے پھرتے ہیں جگہ جگہ اور اس وقت اس ملک کے ایک ہاؤسپٹل میں نرسیاتی علاج کے لیے داخل ہے اور ہاؤسپٹل سے انہوں نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو سوچا یہاں کے لیے جاؤں شاید کچھ علاج ہو جائے اور ان کے ساتھ ایک پولیس اپسر ان کے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی میں سے دوستی لے کر آیا ہوں اور میں سے کہا کہ اب تو کٹنے دوڑنے لگا ہے تو تیرا علاج کر لینا چاہیے بہت لمبی کہانی ان کی وہ میں نہیں سناوں گا کہ یہ دہشت کردی کی جنگ لڑنے والے لڑانے والے کس حال میں یہ ایک بہت علم ناک کہانی بنتی جا رہی ہے اگر ہم پہلے بات کریں گے لیکن میں مانکہ خاور کی جو پیس کانفرنس اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کہ میں اسے قومی بے غیرت تصور کرتا ہوں کہ ایک عورت جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہو اختلاف طلاق یہ زندگی کا حصہ ہے آپ الگ ہو جاتے ہیں آپ کے جوان بچوں کی ماں بھی ہو اگر بہت کوئی سچ بھی ہو تو اسے جھوٹ سمجھ کر درگ درکر آگے بڑھ جانا چاہیے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر پاک باز بھی قرار دیا گیا ہو مراد بھی لیتے رہے ہوں اور اس کے بعد تماشے لگا رہے ہوں ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی وہ کس حال میں ہوں گے کہ ہر شخص یہاں نفسی مریض بن چکا ہے نہ میں عدالتوں پہ بات کروں گا ہاں جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے رفقار علی بھٹو کی پھانسی پر اس کے حوالے سے اس کانٹنٹ پر ٹھوڑی سی گفتو کریں گے مگر پہلے پاکستان حوام پارٹی بائی بات کریں گے کہ آپ میں سے بیشتر نے پریس کانفرند مقتہ اسماعیل اور خاکانم باتی کیلے کی ہوگی انہوں نے اس کھوکلے نظام کو باکہ جا چاک کر دیا کہ یہ شکار اور شکاری کا نظام ہے یان اور جوانوں کے لیے نہیں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے یہ صرف لوٹ کھسوٹ اور نوچ کا نظام ہے کہ جو جتنا کمدور ہے اس سے چھین لو لوٹ لو اور اسے سرکار کا حکم قرار دے کر اوگے کرنے کی ترغیب دیتے رہو اور حکم بجا لانے کی تربیت دیتے رہو اس کے علاوہ بہت لمبی آپ سب نے دیکھی ہوگی پھر انہوں نے خاکان نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی کہ جب تک بورٹ کو عزت دے رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا اور پھر انہوں نے بہت خوبصورتی سے یہ بھی بتا دیا کہ میں پہلے بتا چکا تھا کہ جب آپ کی نئی جنریشن سامنے آئے گی وہ حمدہ ہوں مریم ہوں اور سلمان ہوں اور ایکس وائی زی کوئی بھی ہوں تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکوں گا مگر میں پارٹی کے ساتھ ہوں مگر جب بورٹ کو عزت دینا چھوڑ کر اقتدار کو عزت دی تو میں نے اپنی راہیں الگ کر دی تو جواب میں تارر نے ان پر بڑے ریکیک جو رقیق ہم نے جیسے کہتے ہیں کیے کہ سرمایہ دار سنتکار خرپتی لوگ عوام کی بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ بدایت تو یہی سچ ہے جو بڑے گھروں میں رہتے ہوں بڑی گاڑیوں میں ائر کنڈیشن ہیٹنگ میں اور کھڑکیوں سے جھاکتے غریبوں کو دیکھ کر ان کی بھوک مٹانے کے دعوے کرتے ہوں تو یہ باتیں ہیں اور باتیں ہیں اور باتوں کا کیا مگر آپ کے ملک میں یہ سرمایہ دار ہی اگر کہیں نظمی حساسیت کے ملاہرہ کریں تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے کہ آج اس ملک میں سیاست دولت کا کھیل ہے جس پر خاکان عباسی نے کہا کہ سیاست میں دولت کے اثر کو کم کرنا ہوگا جو فیلال ناممکن ہے ان کا مشہور چار پانچ ہفتوں میں آئے گا تو دیکھیں گے بدا ہے تو یہ ہی ہے جو بہت ڈیلسٹک ہے کہ یہاں کوئی چھ سال سے زیادہ کسی عوضے پر نہیں رہے گا کوئی حضی آدم کوئی صدر اور کوئی زرعی عوضے دار بھی دو بار سے زیادہ نہیں رہے گا نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا اور الیکٹیبل کی سیاست نہیں کریں گے بلکہ اقتدار کی سیاست بھی نہیں کریں گے کہ یہ ایک نظریہ کی سوچ کی سیاست ہے اس کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں گے بہت ڈیلسٹک باتیں ہیں اور کاش ایسا ہو مگر میں جو کچھ لوگ جو یہ جا سکے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ اس ملک میں جو ایک مکمل سیج ہے وہاں ان کی ساتھ پوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی پارٹی کیسے بن سکتی ہے جبکہ نہ کوئی روایت ہے اور نہ کوئی شوائدیں ماضی میں ایسے کہ تینوں بڑی پارٹیاں اس ملک کی انہوں نے ہی بنائیں وہیں سے آئے ٹھیک ہے حضرت علی بھٹو کو پھانچی جی مگر وہ بھی ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو اور یہ نواز شریف جاولہ کو ڈیڈی کہتے تھے بات بانتے تھے عمران خان باجوا کو اور پھر ان کی لڑائیاں ہوئیں میں ہم قدمے کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں ابھی بات وہیں کروں گا کہ بدائے تو یہ ناممکن ہے مگر اس ناممکن میں ایک امکان تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ تو میں ابھی بھی نہیں مانتا کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی لے سکتے ہوں یہاں جو میں نے سمجھا ہے کہ ان سیاستدانوں کی لوٹ مار بد انتظامی ان کی لالے چھر جو وہ خود لے کر آئے ان لوگوں کو اس سے اب شاید وہ بھی ٹنگ آگئے ہیں اور جو مندر بن چکا ہے اس ملک میں وہ اتنا اب کھل کر کھیل نہیں سکیں گے جیسے وہ کھیلتے رہے ہیں اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں اب انہیں کہیں رکنا تو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنا اصل چھوک ختم کر دیں گے اور اپنی سوچ تدبیل کر لیں گے مگر ایک پردہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ایسے میں سے اصدان ایماندار ہوں مینٹی ہوں منتظم ہوں ڈسپلن آتا ہو ویجن ہو عام آدمی کی فکر ہو تو وہ انہیں کافی حد تک پیچھے کر سکتے ہیں تو ممکن ہے یہ میرا گیس ہے یہ میرا الوجین کہلیں کہ یہ کہیں تیہ ہوا ہو کہ اگر کوئی بڑی نئی پارٹی آتی ہے عواموں سے سپورٹ کرتے ہیں اور یہ انتظام بہتر انداز میں چل سکتا ہے تو کچھ پالیسیوں کو چھوڑ کر ہم کسی حد تک پیچھے جانے کو تیار ہوں کہ ایک باعثت راستہ تو انہیں بھی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ اب تمہیں کیسے رہنا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے کس کس کو میں نے پھانسی دینی ہے کسے جیل میں ڈالنا ہے اور کسے رسوا کر کے گزے پہ چڑھا کر شہر میں گھوانا ہے یہ تو ایک ڈیلوجن ہے اور ایک ہماقت ہے کہ غور سے اس ملک کو دیکھے آپ بہت غور سے اس ملک کی میجر آبادیوں گلیوں کے بیچ میں وہ رہتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا آج کل میں جہاں رہتا ہوں ایک تو یہ دیکھیں کہ ان کی تعداد ساڑھے پانچ چھ لاکھیں قریب بتائی جاتی ہے اور ملک میں کنٹونمنٹ بورڈ ڈیفرینس سوسائٹیاں بحریہ ٹاؤن سے لئے وہ بھی انہی کا سب سیڈری سمجھتا ہوں میں فضائیاب ہے اور سارے اسکری بہت سے دیکھیں اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے آفیسز اور ان کی سب سیڈریز غور سے دیکھیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں اکر رمین ان کے پاس ہیں ان کے پاس حسنہ بھی ہے اور کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہیں جس سے وہ باقاعدہ جنگ کر سکتے ہوں نہ صلاحیت ہے اب وہ نہ مسائل ہیں اب تو اس ملک میں اس ملک کے قیام میں جسے آپ اور میں خرابی سمجھتے ہیں مگر اس کا قیام ہی اس لیے لائے گیا تھا کہ لوگوں کے لئے کام کرنا ہے دوسرے ملکوں کے لئے کام کرنا ہے اور ایک بفر اسٹیٹ کی طور پر رہنا ہے جس کے سلے میں یہ ملک ان کے حوالے رکھا ہوا ہے اور جب کشی باہر کے لئے کام کرنا ہے ان کی پالیسیں چلانی ہیں تو پھر دہشت گرتی تو ہوگی ہر انسان غلام ہونے کے باوجود بھی غلامی قبول نہیں کر لیتا وہ مضامت کرتا ہے وہ لڑتا ہے وہ جدوجہد کرتا ہے اس راہ میں مارا بھی جاتا ہے تعداد کم ہونے کے باعث جیت کے امکانات نہ ہونے کے برابر بھی ہوتے ہیں مگر موضوع کا انطلال اور ان سے توقع جوڑنا یہ بھی تو ایک انسانی فطرت ہے نا مذہب کی طرح جو لالچ و قوم پر کھڑے ہیں کہ امید خدا کیا ہے ایک امید ہے ایک توقع ہے کہ جب ہم ہار جاتے ہیں ساری ناکامیاں اپنی غلطیوں اپنی خامیوں سے اور کوئی راستہ نہیں بچتا تو پھر آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب وہاں سے مدد آئے گی وہاں سے کمک آئے گی یہی ہے نا یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں ملائے موجود ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ وہ رحمت العالمین ہے رب العالمین ہے وہ رحمت المسلمین یا رب المسلمین نہیں ہیں آج کی ساری انسانی ترقی خوشحالی جہاں جہاں ہے وہ لوگوں کی محنت کا صلاح ہے ان کے ڈسپلن کا ان کی یونٹی کا اور ان کی آزادیوں کا سمر ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے آج اس ملک میں جو کچھ لی ہے جہاں کچھ تک دکھائی دیتا ہے وہ ان کا ایلٹی میٹ کہ کنزیومر مارکیٹ ایک نیچرل وہ ہے ایک کنزیومر مارکیٹ ساری دنیا بنی ہوئی ہے اور ہمیشہ رہی ہے تو آپ کے پاس نیٹ بھی ہے سیل بھی ہے ٹیلیویجن بھی ہے کار بھی ہے اور لنٹر پڑے گھر بھی ہیں اور ایچ ایوریسنگ ایسیٹرہ جتنا بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خاکانہ بارسی کی پارٹی سے بس ایک ہی امید ہے کہ شاید کہیں یہ ہو کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کسی حد تک ایک لیمٹ تک واپسی کیلئے تیار ہیں کہ جو منظر ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اور جو پی ٹی آئی سے لے کر اور چھوٹے چھوٹے گروپ سے ہیں وہ اب یہ اجازت نہیں دیتے اور شاید جنہوں نے اس ملک کو بنایا جو اس ملکی پالیسیاں بناتے ہیں انہوں نے بھی پالیسی شفٹ کا کہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہو کہ اتنی گھنبیرتہ کے ساتھ اور اتنے سنگین صدتحال کے ساتھ اپنی پالیسیوں کو آگے لے کر چلنا اپنے مفادات کا تحفظ کرنا شاید ناممکن ہوتا جا رہا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ خاکان عباسی کی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس پارٹی میں جانے والوں کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ بولنا سیکھیں سوال کرنا سیکھیں اعتراض کرنا سیکھیں اور ان کے کیے وعدوں کو وقتاً فوقتاً نہیں ہر میٹنگ میں یاد دلاتے رہے ہیں ہاں ہاں اور یس یس کرنے سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کل ایک انکر تجزیہ کا ہر ایک پروگرام میں کہ پارلیمنٹ کی مراد پر گفتو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہیں مراد تو ملنی چاہیے دیکھیں وہ قانون بناتے ہیں اور وہ اس ملکہ نظام چلاتے ہیں اور کانگریس کی یہ اور دوسرے دنیا کے ملکوں کی مثالیں دی جاری تھیں کہ پارلیمنٹیرین کو کون کونسی فیسلیٹی دھار سے لیں تو میرا جی جا کہ ان سے پوچھوں پھر سوچا کہ آپ سے کہہ دیتا ہوں اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اٹھانوے پرسینٹ یہ پارلیمنٹیرین نے بتایا مجھے بارہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ وہ علاق کے دوران پوائنٹ آف آرڈر پر بولنا تو دور کی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں لاتے وہ ہاں اور نہ کے لیے پیدا ہونے ہیں وہ کبھی کسی معاملے میں ملاصرت نہیں کرتے اور ایک بڑی آبادی تو آتی ہی نہیں ہے خاص کر بڑے لیڈر اور جو آتے ہیں وہ ٹی اے ڈی اے اور اپنی حاضری لگوانے کے لیے فراڈ کرتے ہیں وہاں سکینر سے گزرنے کے لیے اور سیکورٹی والوں کو پیسے چڑھا کر جو جو حرکتے کرتے ہیں وہ ایک پوری تاریخ ہے ایسے پارلیمنٹیرین کو کانگرس سے ملانا یا ان پپیٹس کو جو ناموں کے مہتاج ہیں جن کا اپنا کچھ نہیں ہے جو سرکاری خزانہ لوٹ کر ایک آج سکول بنا دیتے ہیں جہاں بعد میں بھینسے بن جاتی ہیں دو کروڑ چھہتر لاکھ بچے سکول نہیں جاتے ہیں خاکانہ باسی بتا رہے تھے کہ اٹھانوے اٹھتر فیصد جو اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بلکل ناخانگی کے قریب ہیں جو تعلیم کا میار ہے جو نظام ہے اور جس طرح شیٹرڈ ہو گیا سب کچھ دیکھیں ہمیں یہ تو واننا پڑے گا نا کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان میں نہ معیشے چلانے کا ہونر ہے نہ انتظامی معاملات چلا سکے ہیں اور نہ یہ سیاسی تربیہ خیافتہ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں ٹھکتے مجبوریاں ضرورتیں کبھی پاس رہاتی ہیں پھر جلگی بھی چھاتی ہیں پھر ایسے لوگ بیچ میں آ چکے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں نہیں نہیں اور وہ کسی حد تک مناسب بات کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جو طاقت کا سچچوہ ہے انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات بنے گی اور انہی سے واپس نوکری لینے پڑے گی کہ ایک عالم پوری دنیا انہی سے ڈیل کرتی ہے یہاں کوئی حکومت بنے جو اہم معاملات ہیں انہی کے ساتھ آ کرتا ہوتے ہیں اور یہ سیاستدان بھی جب کہیں باہر جاتے ہیں مانگنے تو آرمی شیف کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ اس کا اثر نفوس اس کا ریسپیکٹ اور اس کی ضرورت غیر ملکیوں کو بھی مدد کرنے میں آسانی پرام کرتی ہے تو ایک سورتحال میں یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی آزادی آئے گی اور کوئی تبدیلی آئے گی انہیں گندہ کرنے سے معاملات درست ہوں گے میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں مسلسل گندہ کیا جاتا رہا کیونکہ وہ سمجھنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے حکم کے غلام ہیں وہ اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں پالیشی ان کے لیے خود بنای جاتی ہے پھر اس پالیشی کی روشنی میں وہ اپنی پالیشی بناتے ہیں بھٹو کو فانسی دی گئی لاکھ کہا جائے رائے میں جسے فیصلہ بنا کر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بھٹو کو فانسی نہیں ہوتی تو ضیاء الحق پر سنگین غداری کا مخدمہ چلتا ہے آج تک غور کریں کہ ان واقعات کا کوئی اثر پڑھائی دارے پر اس سے کوئی تبدیلی آئی اس کے بعد کے حالات اور واقعات میں کہیں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لرن کیا ہو لرن تو جب کرے نا جب وہ غلط سمجھتے ہو کہ جب یہ ملک ڈیزائن ہی ایک خاص مقصد کیلئے کیا گیا ہے تو اس ڈیزائن کے خلاف جو آئے گا وہ مارا جائے گا تو ایسے میں انقلاب کی باتیں کرنا اور تبدیلی کی نعرے مارنا بے وکوفی کی علامت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور صرف اقتدار کی حصول کی کوشش ہے کہ جیسے خاکانہ بارسی کہتے ہیں کہ یہاں اقتدار کے لیے لوگ جان جینے کو تیار ہیں اور پوری شیاست اقتدار کی جد گمتی ہے آج کے حالات میں ایک نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت یوں بھی ہے کہ جو عوام کے بارے میں بھی سوچے جو ان سے بھی بنا کر رکھے اور انہیں قائل بھی کر سکے کچھ اشیوز پر جو خوشحالی ترقیم سلامتی کے حوالے سے جس ہر تک بھی تصریم کروایا جا سکتا ہو اور ایک بات ہر آدم کو سمجھ لینے چاہیے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں سیکیورٹی ڈالے سیکیورٹی کے حوالے سے حرفیں آخر ہوتے ہیں سیاستدان ان سے گفتوں کو ضرور کرتے ہیں اور اپنی لوجک اپنی منطق سے کچھ باتیں منوا بھی لیتے ہیں مگر ایک صدر ایک پرائم نیسٹر ایک سیکیورٹی اہلکار جس نے بیچ سال پالیسی برانے میں یا معاملات کو اپنے مفاد میں قائم رکھنے کے لیے کام کیا ہو اس سے ایک سیولین جس کی کوئی سیکیورٹی پر معلومات نہ ہو کتابی علم کے علاوہ یہاں تو وہ بھی نہیں ہے آپ اس سے جی سکتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ مارس ویپن ڈسٹرکشن مارس ڈسٹرکشن ویپن جو عراق میں جن کا دعویٰ کیا گیا تھا اور عراق پر حملہ کیا گیا بعد میں انہی ملکوں کے میڈیا نے ثابت کر دیا کہ وہ وجود تھا تو آپ نے بوش و ٹالی بلیر سے کبھی سنا کہ ہماری فوج نے ہمیں دھوکہ دیا گیا اور ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم ان کے دھوکے میں آگئے جیسے یہاں کارگلپ کی چڑائی کو پرائم ڈسٹرک کہہ دیتا ہے کہ میرے تو علم ہی نہیں تھا اپنی فوج کو خود کرتا ہے کیا دنیا کے تمام فوجیں اپنے بجٹ کو منٹین کرنے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے ایسے مار کے ترطیب دے کر لاتی ہیں یہ شیولین قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انہیں قائل کریں انہیں بتائیں انہیں سمجھائیں وقت حالات کے تقاروں کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے جو یہاں بلکل وہ صلائیت نہیں ہے اگر یہ لوگ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کرپشن نہ کرتے انہیں انتظام چلانا آتا یہ اچھی اکانومی سمجھنے والے ہوتے امپلیمنٹیشن کر سکتے اور اقتدار ووٹ کی چکر میں آئی ایم ایف کو نائنٹی سے دھوکے نہ دیتے تو ملک یہاں تک نہیں پہنچتا کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹوری کی شکل کا ایک جہار جو بنا کر ہزاروں لاکھوں ڈالر لے کر اس کی سیر کرائی جاتی ہے تو وہاں جا کر اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈالیں کہ پھر شد انہوں وہاں ہستا ہو چکا ہے جس میں ایک بڑے پاکستانی سرطکاروں کے سابلاتے بھی مارے گئے ہیں کہ وہاں جا کر جان جوکھوں میں نہ ڈالیں چند ہلار ڈالر سچ کر کے ملک پاکستان آ جائے اور دیکھیں کہ پورا ملک ٹائٹانی کی طرح کیسے ڈوب رہا ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ موجود حالات میں یہ آپ اور ہم سم بانتے ہیں کہ خاکان آباسی مفتا اسماعیل اکمیانہ روی کے علم بردار سیاستدان ہیں ان پر کرپشن کے جو الزام لگے وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے ہیں اور ان کی سادگی بھی مشہور ہے اور یہ ذہن میں رکھے کہ آج کے معاول میں بغیر دولت مندوں کے آپ اس ملک میں جمہوریت کو نہیں چلا سکتے ہیں اس میں کمیر آ سکتے ہیں جیسے خاکان آباسی کہتے ہیں تو جس حد تک ہو سکے ایک جوہ یہ بھی کھیل لیں شاید شاید کہ کہیں کہ وہ گیا نا کہ شاید کہ وہ مہتاب کیا بہت مشہور شہر ہے مجھے اس طرح یاد نہیں آرہا تو بارال یہ جوہ کھیل لینا چاہیے ایک بار کوشش کر لینا چاہیے کوئی بیٹری کوئی فیر فارم اور کوئی خواب پھولا ہوسکے آج کے لیے جاں جیسے انشاءالا کل کو دور ہونی جاندہ کرنا پہند ہے ہونی جاندہ کرنا پہند جیون دے لی مرنا پہند خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتت چاہتے ہیں انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھیں تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکاة اتیاد سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو تھیلسیمیا ہے آج اسے اپنی سال کے راہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لیے آنا پڑا سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھر رہا ہے ابھی آپ اپنی خیرات، زکاة اور اتیاد سندس فاؤنڈیشن کو بھیجوا کریں ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹواتے جراہوں کو روشن رکھیں